السلام علیکم اونسا ڈیجیٹل کے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے یوت اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن آن میں جس نعمت کے بارے میں ذکر کرنے والی ہوں وہ دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی نعمت ہے یعنی کہ کیلہ It contains 6 major vitamin group کیلہ اس میں ساری کی ساری ویٹامنز موجود ہوتے ہیں ایک special nutrients potassium بھی ہوتا ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور یا پھر بچے کھیل کر آئے ہیں تو آپ کیلہ کھائیے کیونکہ اس سے فور اتوانائی حاصل ہوتی ہے Let's clear one misconception کیلے درخت پر نہیں لگتے اس کا درخت 30 فیڈ تک اونچا تو ہو سکتا ہے لیکن technically یہ کوئی treat نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نہ تو لکڑی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بیچ سے بائے جاتے ہیں بلکہ ایک خاص قسم کا بلو ہوتا ہے جس سے یہ پودا نکلتا ہے بنانا عربی زبان کے لفظ بنان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے انگلی کے پورے اور اس کے scientific name بنانا کا مطلب ہے اکل مندوں کی خوراک کیلے میں دو حیرتم گیرز انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈوپامین اور کیٹاچین دونوں کے دونے ہی نہ صرف کینسر اور دل کی بیواری میں حفاظت کرتے ہیں لیکن جو degenerative illness ہوتی ہے جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماری ہمارے جسم کو لہاک ہو جاتی ہیں اس میں بھی بچت رہتی ہے 13 سال کے ایک لمبی ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو ہفتے میں روزانہ چار سے چھے کیلے کو استعمال کرتے ہیں ان میں گردوں کی بیماری کے چانسز پچاس فیصد کم ہو جاتے ہیں اور یہ جو کریمز پڑ جاتے ہیں پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے خاص طور پر ایکسرسائز کرنے سے یا پھر ایتلیٹس وغیرہ تو اس کے لئے بھی کیلہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے یہ کھچاؤ نہیں پڑتے چھلکے میں ایک ہرمون ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایتلین یہ کیلے کو پکاتا ہے اسی کی وجہ سے ہرا کیلہ گولڈن کیلے میں تبزیل ہو جاتا ہے اور یہی کیلے کو پکاتا رہتا ہے اگر آپ کیلے کو پڑا رہنے دیں اسے نہ کھائیں تو وہ آپ ہی آپ پکتا رہے گا پکتا رہے گا اور آخر تر سارا کیلہ کالا ہو جائے گا اگر کیلے کو جلد پکانا ہو تو اسے پلاسٹک بیگ میں رکھ دیں ایتلین وارس فاسٹ ان کلوز انبائرمنٹ کیلے کا چھلکہ بڑا زبردست لوبریکینٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر والے حصے کو جوتے پر رگڑا جائے تو جوتا بہت اچھے سے ساف ہو جاتا ہے ڈپریشن اور موڈ ڈسورڈرز کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے آنکھوں کو تیز کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے تو خوب کے لے کھائیے اور صحت مند رہیے اللہ حافظ